بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے رمضان آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو امید ہے آپ کا رمضان بہت ہی اچھا گزر رہا ہوگا اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے آمین آج جو ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ ہے منی چیکن پیٹا بائٹس کی ریسیپی جو بہت ہی زبردست بہت ہی سوادش اور بہت ہی لا جواب ہے اور جس کو بنایا ہے میں نے اپنے سٹائل سے تو آئیے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دو ریڈی کریں گے پیٹا برائٹ کی اس کے لیے میں نے لیے ہے تین کپ میدہ اور کوائل لیا ہے میں نے 2 ٹیبل سپون ریسیپی بہت ہی ایزی ہے ہر کوئی بنا سکتا ہے اس کو اور اب ہم سب چیزوں کو اچھے سے پہلے مکس کر رہے ہیں یہاں پہ میں انسٹنٹ ایسٹ کا یوز کر رہی ہوں ساری چیزیں میں نے مکس کر لی ہیں اچھے سے اور اس کے بعد اب میں اس میں نیم گرم پانی ڈال کے اس کو گون لوں گی پانی ہلکا گرم ہو کہ آپ ایزلی اس کو گون سکیں یعنی بہت زیادہ اگر آپ پانی گرم لیں گے اس سے گونیں گے تو ایسٹ جو ہے وہ ڈیڈ ہو جائے گی تھوڑا تھوڑا وارٹر ہم ایٹ کرتے جائیں گے اور گونتے جائیں گے ایک اچھی سی ڈو ہمیں اس کی ریڈی کرنی ہے خوب مسل مسل کے ہمیں اسے گوننا ہے اچھے سے یا میں نے ویڈیو کو تھوڑا سا فاسٹ کر دیا ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجئے ساتھ میں جو بیل آئیکن کے بٹن ہے اسے پریس کیجئے تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز اور بلوکس آپ کو مل سکیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور پیار اگستہ کمنٹ کیجئے اور جو نئے دیکھنے والے ہیں جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو شیئر کیجئے یہاں ہماری بہت ہی پیاری سی سوفٹ سی ڈور ریڈی ہو گئی ہے اور ہم نے اوپر سے آئلنگ کر دی اور اوپر سے اب ہم اسے کور کر دیں گے چلیں چلتے ہیں اب ہم اپنی دوسرے سٹیپ کی طرف چکن ہم نے ریڈی کرنی ہے چکن کو میں نے بہت ہی باریگ اور چھوٹے سٹریپس میں میں نے کٹنگ کر لیا ہے اور پین میں لیا ہے میں نے ایک بڑا چمچ آئل کا اور اس میں میں نے چکن ایڈ کی ہے چکن کو ہم تھوڑا سا بھون لیں گے جب تک اس کا کلر چینج نہ ہو جائے بہت ہی کم مسالوں میں اور بہت ہی چٹ پٹی سوادش پیٹا بائٹس ہماری ریڈی ہوں گی اور یہاں پہ ہم چکن کو بھون چکے ہیں اور اب میں اس میں کچھ سپائس ایڈ کر رہی ہوں 1 ٹی سپون میں نے گرلک پاوڈر اور 1 ٹی سپون جنجر پاوڈر میں نے اس میں ایڈ کیا ہے کٹی بھی مرچ 1 ٹی بل سپون میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اور چکن کے میں نے لیا تھے 2 بریسٹ پیس ہاپ ٹی سپون میں نے اس میں کالی مرچیں ایڈ کی ہیں اور ان سب کو ہم تھوڑا سا بھون لیں گے اور اس کے بعد میں نے اس میں ایڈ کیا ہے ہاپ ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر اور 1 ٹی سپون میں نے اس میں دھنیا پاوڈر ایڈ کیا ہے اس کو بھی ہم اچھے سے میکس کر لیں گے اور اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں 3 ٹی بل سپون یوگرٹ اور اس کے بعد ہم اس کو اچھے سے میکس کریں گے تاکہ سارے سپائس اچھے سے میکس ہو جائیں وارٹر ہم اس میں ایڈ نہیں کریں گے اسی دہی کے پانی میں ہی ہماری چکن گل جائے گی اور اب ہم اسے کور کر دیں گے 5-8 منٹس کے لیے آفٹر 5-8 منٹس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں چکن ہماری گل چکی ہے اور یہاں پہ ہم نے کچھ ویجیز کٹنگ کی ہے آنین لی ہے میں نے 1 میڈیم سائز ایک ٹی مارٹر اس طرح سے میں نے کٹنگ کر لیا ہے سیڈ سے اس کے سپریٹ کر دی ہیں اور کیف سکم کو بھی میں نے اس طرح سے سپ کٹ کر لیا ہے تینوں کا شیپ سیم ہے اور اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر دوں گے جب آپ ویجیز اس میں ایڈ کریں گے تو آپ نے فلیم کو آف کر دینا ہے یہاں پہ میں نے فلیم آف کر دی ہے اور اس کے بعد میں اس میں مکس کر دوں گے اچھا ہم اس کو مکس کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو ٹھنڈا ہونے دیں گے اب ہم کریں گے سوس کی تیاری یہاں پہ میں ایک بال میں ایڈ کر رہی ہوں میو میں نے ایڈ کی ہے 3 ٹیبل سپون اور 2 ٹیبل سپون میں ایڈ کر رہی ہوں پیزا سوس اور ان دونوں کو ہم اچھے سے مکس کریں گے پیزا سوس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گے آپ وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبدست پیزا سوس کی ریسپی ہے بہت ہی سوادش بہت ہی زبدست آپ ایک بار بنائیں گے آپ باہر سے پیزا سوس لینا بھول جائیں گے یقین ماں نے اتنی زبدست یہ سوس ہماری ریڈی ہوئی تھی کہ ہم نے اس میں اور کچھ ایڈ نہیں کیا تھا اور پیٹا بائٹس بہت ہی لا جواب بنی تھی یہاں پہ ہماری سوس ریڈی ہے اب آتے ہیں ہم ڈو کی طرف ڈو ہماری ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھی طرح سے رائز ہو چکی ہے اس کو ایک بار ہم سٹ کر لیں گے اور اس کے بنا لیں گے ہم پٹا فٹ سے پیڑے یہاں پہ ہم نے اس کے پیڑے بنا لیا ہے اور اس کو ہم کور کر دیں گے اور ایک پیڑا لے کے میں نے بیلا اور کٹر سے اس کو کٹ کر لیا سائز آپ کے اوپر ہے آپ جتنا مرضی رکھ سکتے ہیں اور پین میں ہم اسے بینا گریس کیے ہوئے ہم اسے سکیں گے دو سے تین منٹ ہمیں ایک سائٹ کو سکنا ہے اور پھر ہم اسے ٹرن کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا کلر فلیم بلکل سلو رہے گی پرنہ یہ ہارڈ ہو جائیں گی ایک دم سے ماشاءاللہ یہاں پہ آپ دیکھیں ہم نے ساری ریڈی کر لی ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور یہاں پہ ہمارا ساؤس بھی ریڈی ہے سٹیفنگ بھی ریڈی ہے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس پہ ساؤس لگا لیں گے اور جو ہم نے چکن ریڈی کی تھی اس کو اس میں رکھیں آپ چاہیں تو ٹوٹپک کا یوز کر سکتے ہیں تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زبادستی ہماری پیٹا بائٹس ریڈی ہیں تو آپ بھی بنائیے کھائیے کھلائیے اور انجوائے کیجئے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی